ہلو گائز اس دیجیٹال دور میں ابھی بھی کچھ لوگ ایسے ہیں جو یوٹیوب پر شورٹ ویڈیوز اپلوڈ کرنے کا طریقہ نہیں جانتے دوستو آج کی اس ویڈیو میں آپ کو بتانے والا ہوں کہ کیسے آپ یوٹیوب پر شورٹ ویڈیوز اپلوڈ کر سکتے ہیں تو چلیے بینہ ٹائم ویسٹ کی ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکون کو پریس کر دیں تاکہ ہماری تمام آنے والی ویڈیو ساب سے پہلے آپ تک پہنچے رہے تو چلیے دوستو ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں یوٹیوب پر شورٹ ویڈیو اپلوڈ کرنے کے لیے ساب سے پہلے آپ نے اپنے مبائل نئے میں یوٹیوب کی اپلیکیشن کو اپن کر لینا ہے اس کے بعد ساب سے نیچے جو پلس کا بٹن ہمیں نظر آ رہا ہے آپ نے اسے پریس کر دینا ہے پریس کرنے کے بعد کریٹر شورٹ پر پریس کرنا ہے کریٹر شورٹ کو پریس کرنے کے بعد اس طرح کا انٹرفیس ہمارے سامنے شو ہو جائے گا اگر آپ اپنے مبائل کی کیمرہ سے ویڈیو کریٹ کرنا چاہتے ہیں تو سکرین پر جو ہمیں ریڈ کلر کا بٹن نظر آ رہا ہے آپ نے جتنے سیکنڈ کی ویڈیو کریٹ کرنی ہے اسے اتنے سیکنڈ کے لیے پریس کر کے رکھنا ہے اور آپ کی ویڈیو کریٹ ہو جائے گی اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ اپنے مبائل کی کیلری سے ویڈیو اپلوڈ کریں تو اس کے ساتھ ہمیں جو آئیکن نظر آ رہا ہے آپ نے اسے پریس کر لینا ہے پریس کرنے کے بعد آپ کی کیلری میں سے جو بھی ویڈیو آپ ایڈ کرنا چاہتے ہیں آپ نے اس ویڈیو کو پریس کر کے ایڈ کر لینا ہے اس کے بعد آپ نے نیکسٹ کر لینا ہے نیکسٹ کرنے کے بعد کچھ اپشنز ہمارے سامنے شو ہو رہی ہیں اگر آپ اپنی ویڈیو کے نیچے سونڈ لگانا چاہتے ہیں تو آپ سونڈ کو پریس کریں گے اور آپ جو بھی سونڈ اپنی ویڈیو میں ایڈ کرنا چاہتے ہیں یہ آپ کے سامنے سونڈ آ چکے ہیں آپ اسے پریس کریں گے اور وہ سونڈ جو ہے وہ آپ کی ویڈیو میں ایڈ ہو جائے گا دوستو سونڈ جو ہے وہ ہماری ویڈیو میں ایڈ ہو چکا ہے اس کے بعد اگر آپ اپنی ویڈیو میں فیلٹر ایڈ کرنا چاہتے ہیں تو یہاں سے آپ فیلتر کو پریس کر کے اپنی ویڈیو میں کوئی بھی فیلتر جو ہے وہ add کر سکتے ہیں جو بھی فیلتر آپ کو اچھا لگتا ہے آپ وہ اپنی ویڈیو میں add کرنے کے بعد done کریں done کرنے کے بعد آپ نے next کر لینا ہے next کرنے کے بعد یہاں پہ ہم نے جو اپنی ویڈیو کی detail جو ہے وہ add کرنی ہے detail means ساب سے بہلے آپ نے اپنی ویڈیو کا title جو ہے وہ choose کر لینا ہے جو بھی title آپ اپنی ویڈیو کا رکھنا چاہتے ہیں برڈز کے نام سے ٹائٹل دے رہتا ہوں اور اس کے بعد آپ نے اپنی ویڈیو کی ویسی بیٹی سیٹ کر لینی ہے نیچے ویسی بیٹی کو آپ نے پریس کرنا ہے اس کے بعد آپ یہاں سے انلسٹڈ بھی اپنی ویڈیو کو رکھ سکتے ہیں پرائیویٹ بھی رکھ سکتے ہیں پبلک بھی رکھ سکتے ہیں میں یہاں سے پبلک ہی پریس کرتا ہوں پبلک پریس کرنے کے بعد آپ نے سیلیکٹ آرڈینس کا لینی ہے سیلیکٹ آرڈینس کے بعد آپ نے یہاں پہ not it's not made for kids کو پریس کر لینا ہے اس کے بعد آپ نے واپس آ جانا ہے اور سب سے نیچے اپلوڈ شورٹس کا ہمیں شو ہو رہا ہے ایک بلو پٹی میں آپ نے اسے جو ہے پریس کر دینا ہے تو دوستو ہماری شورٹ ویڈیو جو ہے وہ اپلوڈ ہو چکی ہے اب اپنی یوٹیوب کی اپلکیشن کو بند کر لینا ہے اور وائٹی سٹوڈیو میں آ جانا ہے وائٹی سٹوڈیو میں آنے کے بعد جیسے ہی آپ اپنے وائٹی سٹوڈیو کو اوپن کرتے ہیں تو ہماری جو ویڈیو ہے وہ ہمارے سامنے شو ہو رہی ہے آپ نے اسے پریس کر لینا ہے پریس کرنے کے بعد یہ اس کے اوپر جو اپشن نظر آ رہی ہیں آپ کو پینسل کی اپشن نظر آ رہی ہے آپ نے اسے پریس کر کے اپنی ویڈیو کو ایڈٹ کر لینا ہے جیسے ہی آپ اسے پریس کرتے ہیں اب اپنی ویڈیو کا ٹائٹل جو ہے وہ آپ نے پہلے سے ہی لگا لیا ہے اس کے بعد نیچے add description جو بھی description اب اپنی ویڈیو کی اپنی ویڈیو کے حساب سے رکھنا چاہتے ہیں کچھ sentence میں آپ نے اس ویڈیو میں add کر لینی ہے اس کے بعد visibility ہم نے select پہلے سے ہی کر رکھی ہے audience بھی ہم نے پہلے سے ہی select کر رکھی ہے اور نیچے more option میں آپ نے آ جانا ہے more option کو جیسے آپ press کرتے ہیں تو ہمارے سامنے یہ add tags ہے tags ہم نے open کر لینے ہے tags open کرنے کے بعد یہاں پہ آپ جو بھی اپنی ویڈیو کے حساب سے جو tags ہیں وہ کچھ tags تین سا tags جو ہے وہ آپ نے لگا لینے ہیں تو یہاں پہ میں کچھ tags جو ہے وہ add کر لیتا ہوں جیسے آپ کوئی بھی tags جو ہے اپنی ویڈیو کے حساب سے لگا سکتے ہیں میں یہ دو example کے طور پہ آپ کو tags لگا کے لگا لیتا ہوں اس کے بعد آپ نے کہہ کرنا ہے نیچے category select کر لینی ہے کوئی بھی category آپ کی ویڈیو کے حساب سے جو بھی category ہے آپ نے اسے select کر لینے ہیں اس کے بعد نیچے show how many view like this video آپ نے اس کو uncheck کر لینے ہیں اس کو uncheck کرنے کا آپ کو فائدہ یہ ہوگا کچھ لوگ جو ہے وہ جتنے زیادہ like ہوتے ہیں ویڈیو کے اس ویڈیو کو دیکھتے ہیں اور کم like جس ویڈیو کے ہوتے ہیں اس کے ویڈیو کو نہیں دیکھتے ہیں اگر آپ اس کو uncheck کر دیتے ہیں تو آپ کی ویڈیو کے لینے سے جو like ہوتے ہیں وہ show نہیں ہوں گے دوستو یہ ہماری ویڈیو کی settings جو ہے وہ ساری complete ہو چکی ہے تو اب ہماری ویڈیو جو ہے وہ مکمل طور پہ جو ہے وہ upload ہو چکی ہے یہاں سے آپ نے save کر لینا ہے تمہاری ویڈیو جو ہے وہ upload ہو چکی ہے دوستو ان چند steps کو follow کر کے آپ اپنی short ویڈیو جو ہے وہ اچھے طریقہ سے upload کر سکتے ہیں ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو like کیجئے گا share کیجئے گا اور comment کر کے ہمیں بتائیے گا ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ